اپنے علم کا ہمارے ساتھ شیئر کریں اور نوجوانوں کو اپیل اور روین پر کنسیپٹ جتنے بھی ہیں وہ کلیر فرمائیں آیا ہوں تو بورڈ دیکھا تھا نہیں میں نے وہاں بیٹھے لکھ لیا ہے کاغذ میں نے پاس راکھ لیا ہے تو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اپیل اور روین تو اس سبجیکٹ پر میں آپ سے کیوں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک سپرات کا کال سنائے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا تو سپرات نے جواب دیا کہ میں نے لا علم لوگوں کی باتوں سے علم سیکھ لیا تو کچھ اگنورنٹ لوگ نالج لیس لوگ یا جو غلط کر رہے تھے سسٹم میں اپنی سرویس میں جو غلطیاں دیکھیں ان کو میں نے سٹیڈی کیا تو اور کو جاننے کی کوشش کی تو ایک ریزالٹ پر پہنچا تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ علم ان لا علم لوگوں کی وجہ سے ہے اگر میں غلط ریزالٹ پہ پہنچا ہوں تو آپ مجھے لا علم سمجھنا اور اس سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا تو آج کے ہمارے سبجیکٹ میں اپیل اور روین میں ان کو سمجھنے کے لیے سات سوال آرائز ہوتے ہیں جن کے پاس پینسلزیں لکھ لیں یہ حال اپیل اور روین پہ یہ سات سوال کیا جا سکتے ہیں جب ان سات سوالوں کے ہم جواب چلاش کریں گے تو وہ سی پی سی میں موجود ہیں مگر وہ تب تک ہم درست جواب نہیں لے سکیں گے جب تک یہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کے ہم کو صحیح مطلب لیگل سینس میں نہیں آتے ہیں وہ ورڈز ہیں فارمل ایکسپریشن ایڈیوڈیکیشن رائٹ ججمنٹ آلڈر ڈیسیئن کیس ڈیسائیڈ ایکٹ آف کورٹ اللیگلیٹی ایڈریگولیٹی اینڈ جسڈکشن تو میں چونکہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جواب اس وقت تک ہم درست نہیں کر سکتے جب تک ان لفظ کے مطلب ہم نہیں سمجھیں گے تو مناسب یہی ہوگا کہ میں ان ورڈز کا جو مطلب میں سمجھتا ہوں وہ آپ سے شیئر کر لوں فارمل ایکسپریشن کرکٹ میچ آپ دیکھتے ہوں گے ایمپائر کھڑا ہوتا ہے ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے انگلی کھڑی کرتا ہے اب اس نے ابزرب کیا ہے کہ وہ گیند ال بی ڈبلیو یا ہوا ہے سٹمپ ہوا ہے کیچ ہوا ہے اس سے اس نے ڈیسین کیا کہ یہ آؤٹ ہو گیا ہے تو وہ انگلی کھڑی کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ آؤٹ ہے یہ اس کا فارمل ایکسپریشن ہے اسی طرح لا نے جو فارمل ایکسپریشن دیا ہے وہ ڈیفائن کر دیا ادھر کر کے رولز نے ڈیفائن کیا ہے کہ جو آؤٹ ہوگا تو انگلی اس کا ایکسپریشن ہوگا تو لا نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کا ایکسپریشن ڈیٹن ہوگا لکھ کے جو بھی فیصلہ ہو رہا ہے اس کو جب لکھا جائے گا تو وہ اس کا ایکسپریشن ہوگا اور فارمل کیا ہوگا کہ اگر لا نے کوئی فارم دے دی ہے اس کے مطابق وہ آئے گا ڈگری کے لیے ایک فارم دے دی ہے انہوں نے فارم بنا دیا ہے اس میں شیڈول میں بھی اس کی ڈیٹیل دے دی گئی ہے مگر آلڈر کا جہاں پہ فارمل ایکسپریشن دینا ہے اس کے لیے کوئی شیڈول میں ایسا نہیں ہے برحال وہ جب ڈیسیزن ہو رہا ہے جاجمنٹ آ رہی ہے اس کی انڈ پہ دو چار لائنیں لکھی جائیں گی کنکلوین کی ہم اس کو فارمل ایکسپریشن سمجھیں گے اس سے آگے آتی ہے ایڈیوڈیکیشن تو میں نے ایڈیوڈیکیشن پہ ڈکشنری نکالی مطلب دیکھے جب اس ڈکشنری کے مینز کو میں نے اس ایڈیوڈیکیشن کی اپلیکیشن کو سی پی سی میں دیکھا تو میں نے ڈکشنری کے معنوں سے اتفاق نہیں کیا ڈکشنری میں یہ لکھا تھا کہ لیکل پروسس اڈاپٹ بائی دا جاج ویر بائی ریویوز ایویڈنس آرگومنٹیشن اینڈ گیو ریزنز فار ریچنگ ایک کنکلوئین یا ریچنگ ایڈیسین تو اس سے میں ڈکشنری کا مطلب یہ نظر آ رہا تھا یا کوئی بھی سٹوڈنٹ پڑے تو یہ نظر آئے گا کہ جو ایک پروسس ہے اس کا نام شاید ایڈیوڈیکیشن ہے میں نے اس سے اتفاق اس لیے نہیں کیا کہ بہت سارے سی پی سی کے ایسے ایکٹ ہے جس میں یہ پروسس نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود اس پہ ڈکریڈ رہا ہو جاتی ہے وہ اس کو ایڈیوڈیکیشن سمجھ لیا جاتا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایڈیوڈیکیشن کا مطلب ایک پروسس نہیں ہے بلکہ یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے دیسیئن جو دیسیئن کیا جا رہا ہے مائنڈ میں ہے وہ ایڈیوڈیکیشن ہے اس کا جب ایکسپریشن آئے جائے گا تو وہ یا ڈکری ہو جائے گا یا آلڈر ہو جائے گا اس سے جس پیچھے جو پروسس جا رہا ہے وہ عدالت کا پروسس ہو سکتا ہے پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں ایویڈنس ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں آرگومنٹس آلڈ ہو سکتے ہیں بٹ آل دا پروسیڈنگز آر نوٹ ایڈیوڈیکیشن تو اس ایڈیوڈیکیشن بھی ایک فیصلہ ہے ڈیسیئن ہے مگر ہر ایڈیوڈیکیشن ڈیسیئن ہو سکتی ہے مگر ہر ڈیسیئن ایڈیوڈیکیشن نہیں ہوتا ایڈیوڈیکیشن وہ ہے یہ ورب ہے ایڈیوڈیکیٹ ایڈیوڈیکیٹ ایڈ جج اس کے پیچھے جو بیک پیچھے ورب ہیں ان سے یہ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں جہاں دو بندے سامنے کھڑے ہیں ان کی کوئی رائٹ ہے کوئی اولیگیشن ہے کوئی انٹریسٹ ہے اس پہ ان کی کوئی کنٹروورسی ہے اور تیسرا بندہ اس کو ایڈ جج کر رہا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ صحیح کہہ رہا ہے ان دونوں کے موقف کو کنسنٹریٹ کر کے وہ ایک ڈیسیئن دے گا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے تو وہ ایڈ juڈیوڈیکیشن ہوگی جو کسی بندے کی کسی پولٹی کی رائٹس اوبلگیشن انٹریسٹ ٹائٹل کے بارے جگ فیصلہ دے گا اس کو ایڈ یڈیوڈیوڈیکیشن کہیں گے اب یہ ڈکری میں ڈکری کی تعریف میں لفظ ایڈ یڈیوڈیوڈیکیشن استعمال ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہر ایڈیوڈیکیشن پہ ڈکری آتی ہے مگر میرے خیال میں آرڈر کی بیک پیچھے بھی ایڈیوڈیکیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ایڈیوڈیکیشن کے میعار یہ ہے کہ وہ رائٹ، آبلگیشن، لیبلیٹیز کو ڈیسائیڈ کرے اس کے بارے فیصلہ ہوگا وہ فائنل سٹیج پہ بھی ہو سکتا ہے درمیانی سٹیج میں آرڈر میں بھی ہو سکتا ہے جہاں فائنل سٹیج پہ ہوگا جب ایڈیوڈیکیشن صرف رائٹ کے بارے ہوگی اور وہ دعوے میں ہوگی، سوٹ میں ہوگی اور اس کی فائنل ڈیٹرمنیشن ہوگی تو اس ایڈیوڈیکیشن کو تو ہم کہیں گے یہ وہ ایڈیوڈیکیشن ہے جو سیکشن دو دو میں ڈکری کی تعریف میں دی گئی ہے اگر کوئی ایسی ایڈیوڈیکیشن ہے جو رائٹ کے بارے نہیں ہے سبسٹینشل رائٹ کے بارے کوئی سانوی سا رائٹ ہے کوئی ایڈیوڈیکیشن ہے، لیابیلیٹی ہے اس کے بارے ایڈیوڈیکیشن ہے تو وہ ڈکری کے لیے نہیں آئے گی تو آلڈرز میں آپ آلڈر سکسٹی ٹو رول سکسٹی ٹو آلڈر ٹوئنٹی ون دیکھیں اس میں لفظ کلیر لکھا ہوا ہے کہ جب جج ایڈیوڈیکیٹ کرے گا تو وہ آلڈر ہے اس پہ ڈکری دراؤ نہیں ہوتی اس پہ ڈکری نہیں بانتی یعنی ایڈیوڈیکیشن ہم آلڈرز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر وہ ایڈیوڈیکیشن جس میں سبسٹینشل رائٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اور وہ فائنلی ڈیٹرمن ہو رہا ہے کنکلوسیولی ہو رہا ہے تو اس کی بیس پہ ڈکری آئے گی باقی جو بھی ایڈیوڈیکیشن ہوئے گی وہ ڈکری کی بیس نہیں بنے گی اس کے بعد رائٹ کہ رائٹ کیا ہوتا ہے یہ شاہ صاحب غالباً اسی پوائنٹ پہ پہلے لیکچر دے رہے تھے رائٹ جو سبسٹینٹیو رائٹ ہے وہ رائٹ اگر ہوگا ڈیٹرمن ہوگا تو اس کو تو ہم ڈکری کہیں گے اگر وہ سبسٹینٹیو رائٹ نہیں ہے وہ کولیکٹرل رائٹ ہے انسیلری رائٹ ہے انسیڈنٹل رائٹ ہے اس پہ کوئی آگیا ہے ڈیسائیڈ تو وہ ایڈیوڈیکیشن اس کو ڈکری نہیں بنائے ایڈیوڈیکیشن تو وہ ہوگی مگر وہ اس میار کی ایڈیوڈیکیشن نہیں ہوگی جو سیکشن دو دو ریکوئر کر رہے ہیں آگے ججمنٹ آلڈر ڈیسیئن اور کیس ڈیسائیڈ آگئے ہیں تو ان کے میں بعد میں بات کرتا ہوں ادھر آپ چلے جاتے ہیں ریوین میں ریوین میں چار ورلڈس بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے ایک کیس ڈیسائیڈ کہ ریوین صرف وہاں پہ لائن کرے گی جہاں پہ کیس ڈیسائیڈ ہے کیس ڈیسائیڈ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ ریوین لائن نہیں کرے گی اب بظیر ہم چونکہ انگلیش ہیں نہیں پنجابی ہیں تو ہم ایک لفظ کے موٹے موٹے معنی جو ہے وہ لے لیتے ہیں کیس کو شاید ہم ایک کوئی مقدمہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سوٹ ہے یہ کیس ہے یہ کوئی کمپلینٹ ہے یہ کیس ہے یہ کوئی چلان آیا یہ کیس ہے یہاں پہ کیس کا مطلب کوئی میٹر ہے کوئی میٹر جس کو عدالت ڈیٹرمن کر رہی ہے اور وہ میٹر مین ڈیسائیڈ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ہم کیس ڈیسائیڈ کہیں گے یہ ضروری نہیں کہ اس میں مکمل وہ ڈیسپوزل ہو گئی ہے اگر وہ ایک میٹر جو آ رہا ہے پروسیڈنگز کے دوران اور وہ میٹر ایسا ہے جو جس کا ڈیسیئن is connected with یا کسی طرح وہ ریلیٹ کر سکتا ہے فائنل ڈیسپوزل پہ تو وہ ہمارا کیس ڈیسائیڈ ہوگا ایکٹ آف کوٹ اب اپیل سے ریویین کا سکوپ زیادہ ہو گیا یہاں پہ جہاں پہ لا میکرز نے یہ لکھ دیا ہے ایکٹ وہ ہے کہ جو کیس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو کچھ بھی عدالت کر رہی ہے اس میں اگر ڈیسیئن آ رہا ہے تو وہ بھی ایکٹ میں آ جائے گا کوئی سیمپل پروسیڈنگز کو ایڈجرن کر رہی ہے وہ بھی ایکٹ میں آئے گا ڈیٹ ڈال رہی ہے وہ بھی ایکٹ میں آئے گا تو اس لئے ریویین کا سکوپ زیادہ اپیل سے اس لئے ہو گیا کہ اپیل تو لائی کرے گی یا تو آرڈر کے خلاف یا ڈیکری کے خلاف مگر یہاں پہ ریویین لائی کرے گی عدالت کے کسی ایکٹ کے بھی خلاف ہو سکتی ہے انکلوڈنگ ڈیسیئن اینڈ ڈیکری نیکسٹ اللیگیلیٹی آتی ہے اللیگیلیٹی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ قانون نے کوئی پروائیڈ نہیں کیا قانون اس پہ موجود ہی نہیں ہے تو عدالت نے اپنے طور پہ کوئی کام کر دیا جس کو لائی کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اللیگیل ہوگا ایڈریگیلیٹی وہاں پہ ہے ایک عام سینس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سبسٹینٹیو لائی کی خلاف برزی جو ہے وہ اللیگیلیٹی ہے اور پروسیجر کی خلاف برزی اللیگیلیٹی ہے ایسا نہیں ہے اللیگیلیٹی وہاں پہ ہوگی جہاں لا نے کچھ پروائیڈ تو کیا ہے لا نے کچھ اس کا طریقہ کار دے دیا ہے اور جج جب فیصلہ کر رہا ہے تو اس طریقہ کار سے ہٹ گیا ہے تو وہاں ہم کہیں گے کہ اس کی اللیگیلیٹی ہے فرض کیا آپ ارڈر سولہ ون میں ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ یہ گواہ لسٹ میں رہ گیا اس کو ہم کال کرنا چاہتے ہیں تو برائے مربانی ہم اجازت دیں اس کو کال کریں اب وہ رول یہ کہہ رہا ہے کہ اس اپلیکیشن میں اس اپنے موقف میں جو اپلیکانٹ ہے وہ گوڈ کاس شو کرے گا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لسٹ میں اس گواہ کو مینشن نہیں کر سکا اور وہ وجہ کس حد تک جسٹیفائیڈ تھی جس سے وہ مینشن نہیں ہو سکا اب اگر جاج وہ درخواست منظور کر لیتا ہے وہ گوڈ کاس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا اس کے پاس پاورز ہیں گواہ کو طلب کرنے کی اس نے طلب تو کر لیا یہ پرویان اف لا اس کو یہ بھی پاور دے رہی ہے کہ گواہ کو طلب کرے مگر اس میں طریقہ کار یہ دیا گیا ہے کہ گوڈ کاس پہلے دیکھ کے پھر طلب کرنے کا اجازت دے رہی ہے تو جاج نے گوڈ کاس دیکھی نہیں تو یہ جاج کی ارگولیٹی ہو جائے گی اگر وہ پرویان اسے یہ پرویان ہوتی نہیں گواہ طلب کرنے کی عدالت کو پاورز ہی نہ ہوتی پھر عدالت طلب کر لیتی تو اس کو ہم انلافول کہتے ہیں کہ یہ اس نے لگیلٹی کی ہے کہ لا میں ایسا کچھ پروائیڈن نہیں اس نے اپنے طور پر یہ کام کر لیا اس کے بعد جس ڈکشن آتی ہے جس ڈکشن مختلف قسم کی عدالت کے پاس ہوتی ہے فکینری ہے ٹیریٹوریل ہے لیگل ہے سبجیکٹ میٹر ہے پرسنل ہے سو اینڈ سو وہ اب جب اپنی جس ڈکشن ایزیوم کر کے اس جس ڈکشن کے پہ جو کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کوٹ کرے گی اس ریزلٹ تک پہنچنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ عدالت کے پاس جس ڈکشن ہے ایک سوٹ انٹرٹین کرنے کی اس کو انٹرٹین کر لیا اب اس جس ڈکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو انٹرٹین پہنچانے کے لیے جو بھی عدالت کام کرے گی وہ ہم یہ کہیں گے کہ عدالت نے یہ کام اپنی جس ڈکشن کی اکسرسائز میں کیا ہے تو وہاں پہ ہماری ریوین لائے کرے گی تو اب میں آتا ہوں جیجمنٹ آلڈر ڈیسیئن کی طرف ایڈیوڈیکیشن بھی ایک ڈیسیئن ہے یہ سمجھ لینا کہ ڈیسیئن کوئی مختلف چیز ہے اور ایڈیوڈیکیشن کوئی مختلف چیز ہے یہ کوائٹ غلط ہے ایڈیوڈیکیشن وہاں پہ ہوگی جہاں رائٹس اور آبلگیشنز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور یہی فیصلہ ڈیسیئن بھی کہلا سکتا ہے مگر ڈیسیئن واسٹ ہے ایڈیوڈیکیشن سے تو ڈیسیئن جہاں عدالت بغیر میٹیریل کے بغیر رائٹس وہاں رائٹس بھی نہیں کسی فیکٹ کے بارے ڈیسیئن دے رہی ہے کوئی کسی فیکٹ کو رائٹس یا رانگ کہہ رہی ہے کسی چیز کو رائٹس یا رانگ کہہ رہی ہے تو وہاں پہ ڈیسیئن اس کو اس کو ڈیسیئن کہیں گے ایڈیوڈیکیشن نہیں کہیں گے جیجمنٹ is a statement of judge showing the grounds for order and decree اب ایک ہمارے سسٹم میں جو میں نے observe کیا ہے بلکہ خود بھی کرتا رہا ہوں کہ سوچتے ہم یہ ہیں کہ جہاں پہ دعویٰ ہے جہاں پہ issues آگئے ہیں یا شادت ریکارڈ کر لی ہے جس کو finally dispose of کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے judgment لکھنی ہے اور جہاں کوئی interim order ہو رہا ہے درمیان میں کوئی کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے order لکھنا ہے judgment نہیں لکھنی ہے اب یہ سی پی سی میں کہیں بھی نہیں کہ judgment جو ہے وہ صرف final disposal پہ لکھی جائے گی دعوے میں لکھی جائے گی issues ہوں گے evidence ہوگی قطن احساس نہیں ہے تو judgment کی جو definition ہے وہ itself یہ کہہ رہی ہے کہ یہ statement judge کی statement ہے جو grounds بتاتی ہے decree کے یا order کے اب جو order کر رہے ہیں order 49 rule 1 میں 2 میں application stay application کو judge decide کر رہا ہے تو اس کو ہم order کہہ رہے ہیں اگر اس کے پیچھے statement آ رہی ہے judge نے just اپنی observation پہ کسی چیز کو ویسے دیکھ کے right wrong نہیں کا اس کو statement دینا ضروری تھی کہ وہاں ایک controversy تھی اس کے facts تھے اس کی reasoning اس نے دینی تھی اس کا کوئی تھوڑا بہت material موجود تھا اس سارے کو لکھتا ہے تو یہ تو statement ہو جائے گی یہ تو statement کی definition میں آ جائے گی کہ اس نے reasoning دی ہے grounds دی ہیں اس نے fact لکھے ہیں تو why not کے order 49 rule 1 کی application کو لکھتے ہوئے ہم judgment لکھیں چونکہ اس کا پورا جو order ہے وہ judgment کی تاریخ پہ پورا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک civil judge تو جب order انتالی rule 1 کا order پاس کرتا ہے تو اس پہ order اوپر انوان جو دیتا ہے وہ order دیتا ہے جب آپ appeal میں جاتے ہیں تو order کے خلاف appeal میں جاتے ہیں کہ جی order ٹھیک ہے order تو وہ ہے مگر order judgment تو نہیں order کا shape کیا ہے وہ کوئی اور مختلف چیزیں میں تھوڑا سا آگے ڈسکس کرتا ہوں تو جب appeal میں جاتے ہیں appeal میں اپلیٹ کوٹ اگر appeal ڈیسائیڈ کر رہی ہے order 49 rule 1 2 کی کسی order کا تو وہ وہاں پہ judgment لکھے گی وہ order نہیں لکھتے اپلیٹ کوٹ order نہیں لکھتی وہ appeal لکھتی ہے تو میرا یہ personal view ہے یہ ہے کہ جب 49 1 2 میں یا اس نیچر کا کوئی اور order عدالت پاس کرے لکھے جس میں اس نے عدالت نے statement دے دی ہے facts دیئے ہیں reasoning دیئے ہیں material دیئے ہیں جس پہ وہ base کر رہی ہے تو وہ judgment ہوگی وہ order اس پہ لکھنا مناسب نہیں ہے اب ہم نے order کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو simple ایک expression ہے یہ statement نہیں ہے تو ہم نے جو appeal جہاں پہ decree نہیں ہے judgment نہیں ہے تو سب کو order لکھنا شروع کر دیا اب میں حکم امتنائی کی درخواست کی مثال دوں گا کہ اس میں عدالت ایک decision کرتی ہے سارا کچھ دیکھ کے کہ یہ injunction grant کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر کرنی ہے تو کن conditions کے تیت کرنی ہے یہ عدالت کا decision ہے اس نے کچھ material پہ مواد پہ base کر کے یہ decision دیا ہے اب اس decision کا جو expression ہے جو عدالت آخر میں دو تین فکریں لکھ رہی ہے کہ یہ میں application خارج کر رہی ہوں یہ خارج ہو رہی ہے اس reason سے ہو رہی ہے یا یہ accept ہو رہی ہے injunction grant کی جا رہی ہے تو ان grounds پہ کی جا رہی ہے تو وہ ground کی جا رہی ہے یہ یہ کیا جا رہا اس میں یہ conditions ہیں تو وہ order کا وہ order ہوگا چونکہ وہ decision کا expression ہے itself ساری جو statement آ رہی ہے وہ facts لکھ رہے ہیں جی plant there کی application شاتھ آئی یہ controversy ہے یہ رائج یہ تو judge کی statement ہے یہ order نہیں ہے اس لئے اس کے اوپر judgment لکھ دیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا تو ایک یہ کہ judgment ہے ضروری نہیں کہ وہ جہاں پہ decree ہے وہاں پہ آنی ہے اب judgment debtor کی اگر تعریف پڑھیں تو judgment debtor کا مطلب یہ ہوا کہ judgment ایسی judgment جو جس کے خلاف پاس ہوئی ہے وہ judgment debtor ہے اب وہ judgment debtor یہ نہیں کہ اس کے خلاف decree ہوئی ہے تو judgment debtor ہے یہ definition یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے خلاف judgment پاس ہوئی decree ہو گئی ہے اور یا اس judgment کی basis پہ executable order پاس ہوا ہے تو judgment debtor ہوگا اب یہ definition judgment debtor کی یہ clear کہہ رہی ہے کہ order ایسا executable ہے اس کے پیچھے judgment ہوتی ہے وہ judgment آئے گی تو judgment debtor بنے گا otherwise وہ نہیں ہوگا نہیں ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اگر میں نے غلط کی ہے تو پھر مجھے لا علم سمجھ سکرات بنیے گا تو جو آپ opinion draw کریں وہ مجھ سے ضرور شیئر کرنا تاکہ میں آپ کو بہتر کھا سکھو اب لفظ decree آتا ہے ایک غلطی میں نے اپنی سروس میں یہ بھی نوٹ کی کہ decree ایک noun ہے اس کی پیچھے کوئی verb موجود نہیں ہے یہ میز ہے noun ہے اس کے پیچھے کوئی verb نہیں ہے اب ہم جب دعوے فیصلہ کرتے ہیں تو جب plaintiff کے حق میں جا رہا ہوتا ہے تو لکھتے ہیں suit is here by decreed اس کو verb بنا دیتے ہیں اور decree کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب plaintiff کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو suit decree ہوتا ہے اور جب plaintiff کے خلاف ہوتا ہے اس کا suit dismiss ہوتا ہے تو یہ decree نہیں ہوتا یہ concept بھی غلط ہے وہاں پہ لفظ decree کا نہیں آنا چاہیے اگر suit میں rights determine ہو decree یہ غلط ہے یا اس کے حق میں یہ suit dismiss کیا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے وہاں پہ عدالت کو اپنا decision کا expression ہے وہ دینا چاہیے اسی طرح judgment کے آخر میں ہم relief لکھ دیتے ہیں لفظ relief mostly judgments میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ relief لکھا ہوتا ہے اب relief کے معنی یہ ہے کہ کسی کو تسکین دینا ہے کسی نے کوئی چیز مانگی اس کو دینی ہے اس کو سرا تسلی دینی ہے تو دعوت کو dismiss کر رہے ہیں اوپر relief لکھا ہے relief کا لکھ کے نیچے ہم لکھ دیتے ہیں کہ suit is here dismissed ہے اب کس کو relief دے رہے ہیں کس کو کیا تسکین دے رہے ہیں دعوت اس غریب کا خارج ہو رہا ہے تو یہ میرے خیال میں لفظ relief جو ہے یہ غلط استعمال ہوتا ہے یہ جاج کو لفظ decision لکھنا چاہیے conclusion لکھنا چاہیے جو کچھ بھی relief کا لفظ یہاں پہ proper نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں appeal نگرانی کی رفت تو appeal نگرانی کے لئے میں نے پہلے آپ کو سات سوال لکھائے what یہ ہے کیا تو appeal is a request to the higher forum for rectification of any decision of subordinate court جو اب عدالت کو prayer کرتے ہیں یہاں پہ prayer ہے آپ prayer کریں گے کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط ہو گیا اس فیصلے کو ٹھیک کریں وائس ورسہ revient is not prayer چونکہ جہاں appeal کے لفظ آتے ہیں law میں cpc میں جہاں ایک دو جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے تو وہاں appeal is preferred but revient کے بارے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا revient کا یہ لکھا گیا کہ revient lies lies کا جو مطلب ہے وہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ prayers کوئی نہیں یہاں پہ کوئی سو موٹو powers کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے تو revient میں request نہیں ہوتی بلکہ revient میں authority کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب جناب کے اس sub world نیٹ نے یہ غیر قانونی کر دی ہے اس کی یہ duty ہے اس کی basic duty ہے یہ کام کر نا اس کی یہ دکشن ہے اس کو غلط استعمال کر رہے ہے یا اس کو استعمال کرنے سے انکار کر رہے یا یہ اس limits میں جا رہا ہے جو اس کے لئے پرسکرائب بھی نہیں ہے تو یہ ایک قسم کی کمپلینٹ ہوتی ہے to the authority not a prayer ریکویسٹ نہیں ہوتی اب اپیل کی سی پی سی میں جو کائنڈز اس کی قسمیں بتائی گئی ہیں ایک اپیل تو ہے کہ آپ نے ارینل ڈکری کے خلاف کرنی ہے وہ ارینل ڈکری سی جج کی بھی ہو سکتی ہے وہ ڈسٹک کورٹ کی بھی ہو سکتی ہے جیسے آرڈر سینتیس کے دعوی ہیں تو ایڈیشنل سیشن جج کرتا ہے ایڈسٹک جج تو وہ ارینل ڈکری ہوگی اس کے خلاف پہلی ایک اپیل ہونی ہے اس پہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے وہ آپ کریں ایک اپیل اگینسٹ آرڈرز سیکنڈ اپیل اپیل بیفور سپریم کورٹ انٹرا کورٹ اپیل ہائی کورٹ میں ہے ان کی ارینل جسٹکشن پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس کو وہاں بینچ کے سامنے اسیل کیا جا سکتا ہے رویین کی تو کوئی قسمیں نہیں دی گئی نہیں سمجھ آتی ایک ہی لگتا ہے کہ ایک ہی رویین سی پی سی میں ایک ہی پرویین اس پہ ایک سو پنگرہ مگر جب میں نے اس پہ غور کیا تو غور کرنے پہ اس سے مجبور ہوا کہ جب کام کر رہا تھا تو کہیں کہتے تھے سامنے آتا تھا ویو کہ جی آپ رویین کو ادم پیروی خارج کر دیں کہیں یہ آتا تھا کہ نہیں آپ رویین کو ادم پیروی خارج نہیں کر سکتے ہو کہیں یہ ویو آتا تھا کہ آپ اس کو پرویین نہیں دی گئی رویین میں تو خارج کر دو کچھ کہتے تھے نہیں یہ رویین ہے آپ خارج نہیں کر سکتے ہو تو جب اس question میں میں الجا تو section 115 کو بڑے غور سے پڑھا تو اس میں سے ایک کسی عدالت میں جاتے ہیں تو ایک ہمارے سسٹم کا حصہ ہے کہ ہم آئی کورٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پہ ہی بیس کریں گے اس پہ ہی چلیں گے یہ میرا پرسنل ویو یہ میں بھی کسی آئی کورٹ کی ججمنٹ سے کنفلیکٹ بھی کر سکتا ہے میں ایسے جائج سکشن جو ون ہے یہ ارینل ریوین کی پرووین ہے اس کی بعد کی جتنی آئی ہے سب سکشن ٹو آئی ہے ٹھری آئی ہے ٹھور آئی ہے یہ ایمینڈمنٹ ہیں یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں سیونٹی ٹو میں ایٹی میں ایک نائنٹی فور میں غالبا ایڈ ہوئی اصل میں ہے کیا چیز جب ہم ٹو ٹھری فور کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر تھوڑی سی کنفیوین بھی آ جاتی ہے میں انڈین سی پی سی میں ایک سو پندرہ دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی امینڈمنٹ کی ہیں دو تین انہوں نے بھی ڈالی ہیں مگر وہ ہماری امینڈمنٹ سے کوائٹ مختلف ہیں بڑے عرصے تک ان کے صرف سب سیکشن ون رہی بعد میں انہوں نے ڈالی مگر وہ اور ہیں کچھ وہ نہیں جو ہماری ہیں تو سب سیکشن فست یہ کہتی ہے کہ یہ صرف پاور ہائی کوٹ کی ہے اور یہ ہائی کوٹ کا سو موٹو اختیار ہے کوئی بھی وہ ریکارڈ کیس ڈیسائیڈ کا مگوا سکتی ہے اب ہائی کوٹ نے اس سینس میں مگوانا ہے سب والدی نیٹ کوٹ کا یہاں سب والدی نیٹ کے لفظ تھوڑا سا یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کوئی سروس کے حوالے سے ملازمت کے حوالے سے نوکری کے حوالے سے کوئی کنٹرول ہے اس کوٹ کا اس کنٹرول کو انجام تک پہنچانے کے لئے وہ خود کال کر لے گی سب آلڈی نیٹ کوٹ کا کال کر گی ضروری نہیں کہ اگر اپلیٹ کوٹ کو سمجھیں گے سب آلڈی نیٹ ہے تو ایک سیول جج کا فیصلہ اس کی اپیل ڈریکٹ ہائی کوٹ میں لائی نہیں کرتی تو ہائی کوٹ کو جو روین کے اختیارات ہیں وہ سیول جاج کی بھی فائل منگ سکتی ہے تو یہ سوالڈی نیشن کنٹرول کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہی ہے تو جب ایک اتھولٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا متعد صحیح کام نہیں کر رہا تو اس میں یہ کوئی جسٹس نہیں لگتی کہ کسی بندے کو مجبور کیا جائے کہ ہاں بھئی تو آ پراسس فی دے یا تو اس میں آذر ہو یہ دو کوٹس کے درمیان معاملہ ہے ساب آرڈینیٹ کوٹ اور سینئر کوٹ ان کے درمیان معاملہ ہے تیسرے بندے کا تو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے تو یہ اصل ارینیٹ ریوین تھی واقعی اس میں پراسس فی نہیں مانگنی چاہیے ادم پیروی نہیں ہو سکتی آگے اس سے کوئسٹن آتا ہے جب ہم نے ایمینڈمنٹ کی تو لکھ دیا کہ ای پرسن فائل اپلیکیشن خود کسی طرح نالج آگیا ہے انسپیکشن کو جج کر رہے تو سامنے فائل آگئی ہے آلڈر سامنے آگیا سو موٹو ایکشن لے لیا کسی تھرڈ پرسن نے جس کو اس کیس کوئی دلچسپی نہیں ہے اس نے انفارم کر دیا اس نے ایک اپلیکیشن دے دی گیا مگر وہ اس کو اپلیکیشن ان دا سپیرٹ اف لار نہیں سمجھیں گے وہ اس کو ایک انفارمیشن ایک لیٹر ایک کمپلینٹ سمجھ لیں گے وہ بھی اس نے دی ہے اس طرح اگر انفارمیشن آگیا تو وہ بھی سو موٹو میں جائے گی اب یہاں پہ اے پرسن کا لفظ استعمال جب ہوتا ہے اس کے لئے معنی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اینی لفظ استعمال ہو جاتا تو اس کے معنی ہوتے انٹریسٹڈ تھا یا نہیں جب اے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے وہ انٹریسٹڈ ہے یہی پروویئن اس کی انٹریسٹ لا میکر کا اے سے انٹریسٹڈ پارٹی دینے کا انٹینشن شو کرتی ہے کہ اس نے اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے نائنٹی دیز میں آنا ہے جب آپ نے آنا ہے تو آپ نے متلقہ جو اسیل کر رہے ہیں اس آلڈر کی کاپی دینی ہے پروسیڈنگ کی پلیڈنگ اس کی کاپی دینی ہے تو انٹریسٹنگ بندہ ہے تو دے گا اگر وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے تو وہ نہیں دے گا تو یہاں پہ ہم ریوین کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کہ اگر عدالت کا ایکشن سوو موٹو ہے یا کسی تھرڈ پرسن کی انفرمیشن پہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فالو اپ دے اس کی پراسس فی بھی دے باقی جو انٹریسٹک بن رہا ہے اس کو آئی کوٹ بلا رہی ہے تو وہاں پہ اس کو عدم طلبانہ بھی خارج کر سکتے ہیں اور عدم پیروی بھی خارج کر سکتے ہیں مگر اگر اس پہ کوئی جاجمنٹ موجود ہے تو یہ میرا ایسے طالب بھی ہوئے ایسے جاج نہیں تو یہ ریوین کی اس لئے میں کہوں گا کہ دو شکلیں ہیں دو کنڈیشنز ہیں ریوین پہ کوئی ریوین نہیں اور نہ ہی کوئی ریوین کا آلڈر یہ ایک ہی ریمیڈی ہے یہ پہ یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد شاید آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو جو پریکٹرس کرتے ہیں مجھے تو ہائی کورٹ کی پریکٹرس کا تجربہ ناکام کیا تو یہ فیل کرتا ہوں کہ وہاں شاید کوئی ایسی ریمیڈی اویل کی جا سکتی ہے آلٹیکل ون نائنٹی نائن میں یا آلٹیکل ٹو زیرو تھیری میں تو تو ان کے جو وٹ یہ کیا تھی ریویئن اور اپیل میرے خیال میں یہاں تک پیسٹن اس کا کافی ہے اب یہ کس کو ون کب کرنا کرنا ہم لوگوں نے کاب اپیل کے لیے لیمیٹیشن دے دی گئی لیمیٹیشن ایکٹ میں موجود ہے وہ سکسٹی نائنٹی دی جو بھی ان دنوں میں جا کے آپ اس کی اپیل دیر کریں گے اس میں کنڈونیشن کی گنجائش کابی لینے میں آپ دیر ہو گئی ہے جو کابی کی ڈیلیوری میں ٹائم لگ گیا ہے وہ کنڈون ہو جائے گا یا کوئی اور سفیشن ریزن اس کی ڈیٹیل جو بھی لیمیٹیشن ایٹ میں دی گئی ہے نگرانی جو کسی نے اپلیکیشن پہ کرنی ہے وہ within 30 days آئے گی مگر جو سوو موٹو ایکشن ہے آئی کوڈ کا اس پہ کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اگر کوئی تھرڈ پرسن جو انٹریسٹڈ نہیں ہے جس کی انفرمیشن کو اپلیکیشن کی ڈیفینیشن میں نہیں لا آسکتے اس کے لیے بھی کوئی لیمیٹیشن نہیں وہ بھی کسی وقت انفارم کر سکتا ہے تو within لیمیٹیشن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم نے سپیریئر کوٹ میں چلے جا مگتا جہاں پہ ڈیکری کے خلاف اپیل ہوگی وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جو ججمنٹ بھی ڈیلیور ہو گئی ہے ایڈیوڈیکیشن بھی ہو گئی ہے مگر اس کا فارمل ایکسپریشن اگر نہیں آیا جو ڈیکری شیٹ کی شکل میں آتا ہے اس وقت تک بھی اپیل ہم دیر نہیں کر سکتے جب ڈیکری شیٹ بنے گی تو اس پہ اپیل دیر ہوگی سمپل جاجمنٹ پہ یا ایڈیوڈیکیشن پہ اپیل نہیں ہوگی ریوین کے لیے کوئی پابندی نہیں جب وہ ایکٹ ہو گیا ہے آلڈر ہو گیا ہے تو وہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ہی آئیں گے نائنٹی ڈیز میں کی ہے تو ٹھیک ہے نہیں کی تو پھر وہ فارغ ہوں گے ان کو کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا آگے اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے ریوین میں ہم نے کہاں جانا ہے اپیل میں ہم نے کہاں جانا ہے یہ بھی سی پی سی میں پروائیڈ ہے بڑا آسان سا سوال ہے اس کے لیے کوئی زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیول جج کا فیصلہ کوئٹ ڈسٹرک جات کے افتیار نہیں دیا گیا اس سے زیادہ ہے تو ہائی کوئٹ چلے جائیں گے ریوین میں آپ کے پاس چیس ہے آپ ہائی کوئٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور دسٹرک کوئٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں مگر اگر آپ نے ایک فورم استعمال کر لیا ہے تو دوسرا فورم پھر استعمال نہیں کر سکتے آپ ہائی کوئٹ چلے گئے ہیں تو دسٹرک کوئٹ میں اپلیکیشن نہیں ہوگی آپ دسٹرک کوئٹ میں آگئے ہیں تو پھر ہائی کوئٹ میں نہیں جائے گی نیکس کوئسٹن اس کا how ہے کہ یہ کیسے دیر کرنی ہے اپیل میں آپ نے میمورینڈم اپیل تیار کرنا ہے جائجمنٹ کی آلڈر کی کاپی ساتھ لگانی ہے اور اپیل دیر کر دیں مگر جو اپیل اگینسٹ آلڈر ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اپیل کر رہے ہیں تو مخالف پارٹی کو ایک نوٹس دیں اس نوٹس کے بغیر وہ اپیل نہیں ہوگی جب اپیل دیر ہو جائے گی تو وہاں پہ جو میں نے اپیل اگینسٹ آلڈر آتی ہے اس میں نوٹس جاری کر دیتا ہے نوٹس جاتے ہیں وہ آتا ہے وہ کالت نام آتا ہے سمات شروع ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لا کی منشا کے اگینسٹ ہے یہ جو نوٹس کا گیا ہے کہ اپیل آنڈر میں تو اس لیے ہے کہ اپیل کی دیری سے پہلے انفرمیشن ہو جائے جب اپیل دیر ہوتی ہے تو وہ خود آ جائے عدالت میں اس کو سمن کرنے کے لیے اس کو نوٹس جاری کرنے کے لیے عدالت کا وقت زائر نہ کیا جائے چونکہ انٹیرم آلڈر ہوتا ہے پروسیڈنگ ابھی پینڈنگ دوسری پارٹی کو اطلاع ہو جائے تاکہ عدالت کا اس پروسیس میں وقت زائر نہ ہو نوبر دو اس میں ریسپنننٹس کو یہ خامخواہ اس کو کنٹیسٹ کرے گا یہ اٹجان ہوتی جائے گی یہ لیٹ ہو جائے گی می بھی ادھر دعوے میں پروسیڈنگ میں جو سیول کورڈ کے پاس پڑی ہیں تو انجسٹس ہو جائے تو وہاں جو اپیئر ہوگا اس کو عدالت سے پرمیشن لینا پڑے گی عدالت کی پرمیشن کے بغیر اپیل اگینسٹ آلڈر میں ریسپننٹ اپنا موقع پیش نہیں کر سکتا مگر یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا یہاں تو جو ہوتا ہے تو چلو ہم اگریوڈ پارٹی کرے گی اپیل میں اپیل اگینسٹ آلڈر ہے یا اپیل اگینسٹ ڈکری ہے تو جو اگریوڈ پارٹی ہے جو سوٹ کی پارٹی ہے وہ اس کے خلاص اپیل کر سکتی ہے اگر اس میں ایک 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 پرسن بھی کر سکتا ہے اپیل وہ دعوے میں پارٹی نہیں ہے اب question یہ آجاتا ہے کہ who is the adversely affected یہ کون سا کریٹیریا ہوگا جس سے کوٹ یہ اندازہ لگائے گی یا آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے تو یہ اندازہ لگائیں گے کہ اس کی اپیل لائی کرتی ہے یہ adversely affected ہے تو adversely affected کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ اگر وہ judgment sustain کر جائے ان فیلڈ رہ جائے تو وہ کہیں اس کے خلاف ایز ایز ریس جوڈی کٹا پلیڈ کی جا سکتی ہے تو وہ adversely person ہوگا adversely affected person ہوگا کہ وہ ججمن وہ پارٹی نہیں سوٹ میں اس پہ جا کے وہ ریس جوڈی کٹا ایفیکٹ جو adversely effect ہو رہے ریوین جو اگریوڈ بندہ ہے وہ بھی کرے تھرڈ person جس کی کوئی غریوین نہیں کوئی تعلق واسطہ نہیں وہ خدای خدمت گار ہے سسٹم کی بہتری کے لیے سوچتا ہے وہ بھی ایک application ڈال دے کہ آپ کی عدالت میں یہ غلط کام آگے جو دو question ہے میں ان question کو تیزی سے یہاں اس لیے لے آیا ہوں کہ آگے جو question آ رہے ہے وہ تھوڑے سے complicated بھی ہیں اور تھوڑے سے detail میں بھی جائیں گے کہ which in which kis order kis decree کے خلاف appeal یا نگرانی جائے گی اور کیوں جائے گی inter related question ہے decree decree دیا جائے تو decree کے خلاف تو appeal آ گئی وہاں right determine ہو گیا orders جو ہیں وہ اگر ہم کو ان کی گنتی کرتے ہیں تو order 43 میں غالبا وہ 24 ہیں جس میں سے 103 کو اب اٹھا کے decree کی definition میں ڈال دیا گیا ہے اور ایک provision غالبا delete ہو گئی ہے تو 22 رہ جاتے ہیں اور چار order ہیں جو section 104 میں دیئے گئے ہیں تو 22 4 26 order ہیں کہ ان کے خلاف appeal کا right دیا گیا ہے اور باقی کسی order کے خلاف appeal کا right نہیں دیا گیا تو اگر کسی order کے خلاف appeal کا right نہیں دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ justice کے basic principles کے خلاف ہو گیا مگر law makers نے جب cbc بنائی تو انہوں نے یہاں پہ ان کے خلاف بھی ایک right دے دیا انفرچویٹلی ہمارے system میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو order appeal نہیں ہے اس کے خلاف رویوین لائی ہوتی ہے اس میں رویوین میں چلے جاؤ روٹین میں پریکٹس میں یہی دیکھنے میں آیا ہے مگر یہ ضروری نہیں رویوین تو صرف اس order کے خلاف ہوگی جو section 105 میں دی گئی conditions کے اندر آتا ہے جس میں جس دیکشنل پرابلم ہے اس کی رانگ اکسرسائز ہے مگر سارے non appealable order رویوین میں نہیں جائیں گے تو اس کی law نے کیا appeal کا right دیا ہے کہ اگر وہ order آپ کے case کے merits کو آپ کی interest کو effect کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ appeal کا right وہیں دینا چاہیے جہاں کچھ چیز ریکٹیفائی کروانا چاہتے ہیں کہ ایک order ایسا ہوا ہے جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو کوئی effect ہی نہیں کیا تو اس کے order کے خلاف appeal کا right نہیں ہونا چاہیے مگر جو order آپ effect کر رہا ہے کسی جگہ پہ جات پہ اس کو خلاف right کا appeal law makers نے section 105 میں دے دیا کہ ایسا order جو case کے merits کو effect کر رہا ہے اس کو appeal کا ground بنا لیں appeal against decree کے خلاف اس کو ground بنا لیں اپنی وہاں پہ بات کر لیں یہاں آکے درمیان میں آکے عدالت کا وقت ظاہر نہ کریں تو revien آپ ہر non appealable order کے خلاف نہیں کر سکتے revien کی اپنی conditions ہیں وہ وہاں پہ جا کے دیر ہوگی اس کے بعد جو رہ جاتے order جو revien کے حدود میں بھی نہیں آرہے appeal able بھی نہیں تو وہ جا کے appeal against decree میں جا کے اس کو آپ چیلنگ کریں اب appealable order ہیں appealable orders کی تو define کر دیا گیا کہ یہ یہ order appealable ہے تو اس میں میں نے دیکھا کہ میں سرگودے پوسٹٹ تھا ایک بڑے senior lawyers نام میں نہیں لیتا جس میں بھی inspired تھا وہاں گیا سوچا کہ یہاں وہ موجود ہیں ان سے سیکھیں گے وہ ایک دفعہ appeal لے آئے تو وہ لکھا تھا appeal obligue nigger ani میں نے ان کو اپنے retiring room میں بلال لیا ہم تو آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی confused ہیں کہ آپ کو یہاں نہیں پتا کہ appeal ہے nigger نہیں آپ ایک چیز لکھیں کوئی youngster ہے کوئی نیا بچہ ہے ٹھیک ہے وہ لکھ دیتا ہے اس کی بات تو justify کرتی ہے مگر آپ جیسے قد آور وکیل کی یہ بات appeal nigger نہیں آپ konfirm نہیں مجھے اچھی نہیں لگ رہے انہوں نے بس کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی میں clear نہیں ہوا تو یہ بھی نگرانی ہونی ہے تو اب جو appeal order ہیں ان کے خلاف آپ نے appeal کرنی ہے مگر اس میں ایک تھوڑی سی چیز سمجھنے والی ہے جو confuse کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب جب کسی order کے بارے یہ سی پی سی سے دیکھیں گے کہ appeal ہے تو order 43 میں جا کے آپ کو یہ نظر آئے گا جی order انتالی rule 1 2 4 10 وغیرہ جو بھی appeal order ہے تو وہاں جو order 43 میں language words لکھے ہوئے ہیں ان پہ غور کریں فرض کیا میں order 49 کی مثال بات بات دے رہا ہوں جو کہ مجھے یہ پتہ ہے یہ order ہر ایک knowledge میں ہے باقی کسی order کی مثال دوں تو شاید نہ knowledge میں ہو تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ an order under rule 1 2 4 10 of order 39 اب rule 1 کی language پہ اگر آپ توجہ دیں گے تو اس میں code کے پاس a key power a key option to grant and temporary injunction the court made grant temporary injunction تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر عدالت temporary injunction grant کر رہی ہے تو یہ order appealable ہے otherwise کوئی order ہے تو وہ appealable نہیں ہے حکم امتنائی کی درخواست ہے عدالت میں دی ہے سنا ہے accept ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ injunction grant ہو گئی ہے یہ grant کرنا appealable ہے grant نہ کرنا یا grant refuse کرنا grant کرنے سے refuse کرنا یہ appealable order 43 کے تحت نہیں ہے تو لہٰذا آپ جب grant ہوگی تو appealable ہوگا grant نہیں ہوگی تو appealable نہیں ہوگا اسی طرح order 9 rule 13 کہ order 9 rule 13 میں آپ نے کوئی export set aside کروانے کی application دیا ہے وہ خارج ہو گئی ہے یا منظور ہوگی ایک تو نہیں تو اب appealable orders میں جا کے دیکھیں گے آپ simple دیکھیں گے جی کہ appealable ہے order 9 rule 13 کی کوئی بھی order تو آپ اس میں appeal میں جائیں گے مگر وہاں پہ specifically لکھ دیا گیا ہے کہ any order where by an application for setting aside expel proceedings is dismissed اگر وہ application dismissed ہوئی ہے تو آپ کو appeal کا right ہے اگر accept ہوئی ہے تو appeal کا right نہیں ہے تو ہم اس لیے confuse ہو جاتے ہیں کہ وہ order 43 کی صحیح words کو نہیں پڑتے اور ادھر آ کے اس order کے جو appeal ہے اس کا صحیح مفہوم ہے جو اس کو نہیں سمجھ پاتے تو non appeal جہاں پہ order ہے وہاں پہ بھی revient نہیں ہو سکتی revient آپ subject to terms and conditions کریں گے اور اگر order 43 کو تسلی سے پال لیں گے اس کا صحیح spirit کی appeal کہاں پہ ہونی ہے اور نگرانی کہاں پہ ہونی ہے اب اس سے آگے question arise ہوتا ہے میں شاید کوئی point skip کر جاؤں کہ decree جو ہے decree کی definition law نے دی تو چند order ہیں وہ decree میں کیوں شامل کر دی گیا کہ order 21 رول سکسٹی نائنٹی ایٹ وان 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 و تری چار ہی ہیں میرے خیلش شاید سب وان فارٹی فور بھی تھی ان کو انہوں نے decree میں ڈال دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلی تو بات یہ وہاں پہ نظر آتی ہے کہ یہ order اتنی importance کے ہو سکتے ان کو وہ رائٹس دے رہے ہیں جو رائٹ ایک اپیلانٹ اگینسٹ decree کے خلاف avail کرتا ہے شاید وہ رائٹس کے ہیں کہ اس کو second appeal کا right بھی مل رہا ہے notice بھی نہیں دینا پڑ رہا وغیرہ وغیرہ مگر یہ دلیل کسی حد تک دی جا سکتی ہے مگر مجھے تھوڑی سی ویک لگتی ہے تو یہاں ان orders کا مطلب یہ نہیں کہ یہ decree بن گئے ہیں یہ decree کی definition جو subsection one میں دی گئی ہے اس پہ پورے نہیں اتر رہے مگر اس کے جو effects ہیں اس کے جو characteristics ہیں وہ تقریباً ماں سوہ ہے اس کے کہ وہ suit میں نہیں ہے سوٹ سے پہلے ہے یا بعد میں ہے وہ decree والے ہی موجود ہیں اگر ہم ان orders کو order 144 rule 60 98 101 103 کو پڑھیں تو وہاں پہ right determine ہو رہا ہے substantive right determine ہو رہا ہے collateral incillery incidentally یا کوئی اور right نہیں obligation نہیں main right کو determine کیا جا رہا ہے decree کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پہ right کو determine کیا جاتا ہے number 2 کہ اگر decree pass ہو جاتی ہے تو اس کو ہم صرف appeal میں challenge کر سکتے ہیں trail code کے پاس اس کو اس کے لئے کوئی فریاد کرنا پر procedure کے تحت ممکن نہیں آئے ان adjudication بھی in orders میں موجود ہے decree کا one forty for resolution of resolution میں decree پہ چال رہا ہے اس میں جو rights and liabilities obligation determine ہو رہی ہیں تو عدالت اس پہ ہی جا رہی ہے ان کو واپس کروا رہی ہے دے رہی ہے لے رہی ہے تو اس لئے لگتا ہے کہ ان کو decree میں include کر دیا گیا ہے نہیں حال کے سائیڈ پہ رکھ دی ہیں کہ یہ appealable ہے اور یہ appealable نہیں ہے یا ممکن ہے اس نے کہتے ہیں رنجیر سنگھ فیصلے کرتا تھا کہ یہ منظور فائل ہے یہ خارج یہ طریقہ ہے یا اس کے پاس کوئی criteria ہے میں نے بڑے دوستوں سے پوچھا اس کے بارے lectures بھی سنیں مختلف پاس علم نہیں ہے یہ کوئی بات کرتے ہیں علم کی basis پہ نہیں کرتے بلکہ یہ ایک زن پیدا کرتے ہیں تو زن پیدا کرنے سے جو بھی بندہ دلیل لے گا جس کو کوئی پیچھے law کوئی solid دلیل on basis of that law سپورٹ نہیں کر رہی تو وہ زن کے ذمرے میں آئے گا اور زن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ غلط ہوگا تو غالبا جو لوگوں نے جواب دیئے وہ زن کی basis پہ آئے کسی نے یہ کہ یہ دکری کا حصہ بن جاتا ہے اس لئے یہ اپیلیبل آرڈر ہے جیسے 913 جب درخواست خارج ہو جاتی ہے تو درخواست دکری کی ججمنٹ میں مرج کر جاتی ہے اس کا حصہ بن جاتی ہے اس لئے اپیل ہے کچھ لوگوں نے یہ ویوڈ آپ کیا کہ ان میں ایڈیوڈکیشن ہے رائٹ کے بارے نہیں چونکہ رائٹ کی ایڈیوڈکیشن تو لا میکر لے گیا دکری میں وہ جو رائٹ سبسٹینٹیو رائٹ نہیں ہے کولیکٹر لائٹ ہے یا وہ ابلیگیشن ہے یا لیابیلیٹی ہے تو ان کے بارے جو ایڈیوڈکیشن ہے ان کو انہوں نے اپیلیبل آرڈر رکھ دیا ٹھیک ہے سین کو پہلے تو لگی جب سارے آرڈر کھولے ان کو پڑھا تو چاند میں تو سات آٹھ میں یہ کوالیٹی نظر آ رہی تھی مگر وہ یہ اپیلیبل کر دیا گیا اس کریٹیریہ پہ بھی میرے خیال میں وہ نہیں اترے میں بڑا سوچتا رہا کہ لام ایکر نے کسی بیس پہ تو یہ اپیلیبل بنائے ہیں اگر وہ اپیلیبل بنائے ہیں تو اس کے پاس کوئی لاجک تھا اس میں وہ غلطی بھی کر سکتا تھا کوئی کیا ہے تو سی پی سی کی چند ایمینڈمنٹس یہ شو کرتی ہیں کہ اس کے پاس کریٹیریہ ایک تھا اس کریٹیریہ کی بیس پہ بعد میں ایمینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ ایمینڈمنٹس میں شو کرتی ہیں کہ وہ کریٹیریہ کوئی ہے جیسے سیکشن فارٹی سیون یہ کسی وقت دکری کی دیفینیشن میں اس کو ڈالا گیا تھا لیٹران اس کو نکال کے آرڈر میں رکھ دیا تو وہ کوئی کریٹیریہ تھا جب ایمینڈمنٹ کرنے لگے انہوں نے کہا کہ یہ کریٹیریہ جو اصل میں آئے یہ اس پوری نہیں اتری پہلے غلطی سے ادھر ڈالی گئی اب اس کو نکال بھی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کچھ تین کسوٹی پہلے ابھی آپ کے سامنے رد کر دی ہیں یہ چوتھی بھی ہو جائے گی مگر چونکہ یہ میں نے کئی پڑی نہیں کئی سنی نہیں میری اپنے ذین کی اخترہ ہے تو شیئر کرتا ہوں میبھی آپ اس پہ سوچیں گے تو اس سے کوئی بہتر کسوٹی ایک رستہ نیا دے گی وہ یہ ہے کہ جو بیسک پرنسپل آف جسٹس میں نے کہا ہے کہ لا میکرز ہر ایک جو آلڈر جس کے خلاف ہو رہا ہے اپیل کا رائٹ دینا چاہتا ہے اپیل کا جہاں رائٹ نہیں دیا جائے گا وہ جسٹس نہیں ہوگی اس سسٹم کو جسٹس بیس سسٹم ہم نہیں کہیں گے اب نان اپیل جو آلڈر ہیں ایک سو پانچ سے آپ اس قسوٹی کی علت نکالیں گے لاجک اس سے نکالنا پڑے گا کہ اس میں تو اپیل کا رائٹ اس شکل میں دے دیا گیا کہ آپ فائنل ڈکری ہوگی تو فائنل ڈکری کے خلاف ججمنٹ میں جائیں گے اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے تو اس میں جا کے آپ نے آلڈر کو اسیل کر لیں اب یہ جو اپیلیبل آلڈر ہیں ان کی قسوٹی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آلڈر یا تو ڈکری کے خلاف اپیل میں چیلنج کیے ہی نہیں جا سکتے اگر یہ کیے جائیں تو یہ ریمیڈی وہ زیرو پوائنٹ پہ بندے کو نہیں دے سکتے تو اس لیے جس آلڈر کی پروپر ریمیڈی اپیل والی ایک سو پانچ میں پروائیڈ نہیں کی جا سکتی تھی اس کو لا میکر نے اپیلیبل آلڈر بنا دیا میرے قریب ان اپیلیبل آلڈر کو بنانے کی یہ قصوٹی موجود ہے رائٹ کا ایڈیوڈی کیشن کا اینڈ ہونے کا ڈکری ہونے کا حساب یہ ان آلڈر میں خاصیت پائی جاتی ہے مگر ہر میں نہیں کسی میں کوئی خاصیت ہے کسی میں مجھے نظر نہیں آئی اب دیکھیں حکم مطنائی گرانٹ ہو گیا اس میں پہلا تو یہ آلڈر اس نویت کا ہے کہ اس کریکٹر پہ نہیں پورا اترے گا کہ جناب اس نے فائنل میرٹس کو ایفیٹ کیا آلڈر کو آپ فائنل ڈکری کے خلاف اپیل میں چیلنج کریں گے وہاں پہ کوئی اگر چیلنج ہو سکتا ہوا بظیار تو یہ افیکٹ نہیں کر رہا یہ بھی کنڈیشن ہے وہاں پہ اگر چیلنج ہو بھی گیا ہے تو جتنی دیر میں چھ مہینے یا ایک سال ایک بندے کو پوزیشن سے یا ایک رائٹ استعمال کرنے سے یا کچھ چیز استعمال کرنے سے روکا گیا ہے تو اپلیٹ کوٹ اس کو ریمڈی فائی نہیں کر سکتی اس لئے اس آلڈر کو اپیلیبل آلڈر رکھ دیا گیا ایک آلڈر یہ ہے میں جو اس کا آلڈر کا ریفرنس یاد نہیں آرہا کہ اگر ایک کوئی گواہ نہیں آتا عدالت میں تو عدالت اس کی پروپرٹی اٹیج کر سکتی ہے اس کی اٹیجمنٹ کر دے گی اس پروپرٹی کی اب اٹیجمنٹ کر رہی ہے تو عدالت کوئی ایڈیوڈیکیشن بھی نہیں کر رہی کوئی رائٹ بھی ڈیٹرمن نہیں کر رہی مگر اس کو اپیلیبل آلڈر کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے نہیں کہ وہ ججمنٹ اس کو ڈیکری اس کو ریس جو ڈی گھٹا میں ایفیٹ کرے اس کی پروپرٹی اٹیج ہو گیا اس کا کوئی رائٹ وہاں پہ کرٹیل ہو گیا چونکہ اس کے آلڈر میں ڈیکری اگر آنی ہے تو اس کو اس ڈیکری کے خلاف اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہونا تو اس آلڈر کو اپیل اگنس ڈیکری میں چیلنج نہیں کر سکتا اس لئے لا نے اس کو الیدہ اپیل کا رائٹ دے دیا تو مجھے اس کی یہ قصورتی نظر آتی ہے شاید آپ صحیح فالو مگر شاہ سب بیٹھے ہیں رانجہ سب بیٹھے ہیں تو اگر ایف آئی ایم رائٹ تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو یہ امرے اپیلیبل آلڈر ہے ایک دوست نے ابھی عدالت میں بیٹھا تھا تو ایک کویسٹن کیا کہ آپ اپیل پہ اور ریوین پہ لیکچر دے رہے ہیں تو ایک یہ بھی بتا دی جئے گا شاید مجھے نظر نہیں آرہ ہے کہ آلڈر کے خلاف سیکنڈ اپیل کا رائٹ کیوں نہیں دیا گیا دقری کے خلاف تم سیکنڈ اپیل کا رائٹ کیوں نہیں دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ دقری کے خلاف بھی سیکنڈ اپیل کا رائٹ نہیں ہیں میں ایک قرآن پاک کی آیت کو کبھی کہ بھی ریفر کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے چار بیویوں کی اجازت دے دی یہ شادی کی دی ٹھیک ہے مگر جب اس آیت کو غور سے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اجازت ہے ہی نہیں جس کا ترجمہ قریب قریب یہ ہے کہ آپ ایک ایک دو دو تین تین چار چار بیویاں کر سکتے ہیں بس شرط ہے کہ آپ ان سے مساوات کا سلوک کرو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً نہیں کر سکیں گے اب اس کو اگر غور کریں تو مطلب ہے یہ رائٹ تو کوئی نہیں تو سیکنڈ اپیل کا رائٹ بھی اسی طرح کا ہے کہ سیکنڈ اپیل کی آپ ٹرمز ان کنڈیشنز پڑھیں تو وہ جس طرح چار بیویوں کا اختیار رائٹ ہے اسی طرح یہ سیکنڈ اپیل کا ہی رائٹ ہے نمبر دو کہ اب اس بات پہ ہم غور کریں کہ ڈیفینڈنٹ کو ریسپونڈنٹ کو جس کے خلاف اپیل اگینسٹ آرڈر ہو رہی ہے اس کو اپیر ہونے کی بھی رائٹ نہیں ہے پریولیج اس کا نہیں ہے وہ عدالت کی پرمیشن سے کنڈیشنل ہے تو اس میں لا یہ چاہتا ہے کہ آرڈر کی جو اپیل ہے اس کو لیٹ نہ کیا جائے اس کو جلدی جلدی ختم کر دیا جائے تو اگر آرڈر کے خلاف سیکنڈ اپیل بھی آ جاتی تو شاید سیکنڈ اپیلیں پیننگ رہتی اور دعوے ڈیسائیڈ بھی ہو جاتے ڈگریوں بھی ہو جاتی وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتے تو لگتا یہ ہے کہ اس پروسیڈنٹ کو لنگر آن کرنے سے بچانے کے لیے اس پہ سیکنڈ اپیل کو رائٹ نہیں دیا گیا ایک اس کی اور بھی وجہ ہے اس پہ ڈیفینٹ ویوز ہیں ایک ویو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی آرڈر اپیلیبل آرڈر آپ اپیل میں چیلنج کر لیتے ہیں وہاں سے اپیل آپ کی خارج ہو جاتی ہے تو کیا اس آرڈر کو آپ اپیل کا گراؤنڈ بنا سکتے ہیں ایک کوئسٹن یہ ہے ایک ویو یہ ہے کہ نہیں اس پہ فائنڈنگ آگئی ہے اپلیٹ کوٹ کی تو سیول کوٹ کا آرڈر اپلیٹ کوٹ کے آرڈر میں مرج کر گیا سبسٹینٹیو آرڈر جو ہوگا وہ ڈسٹک کوٹ کا ہوگا تو لہٰذا اس کو اپیل کا گراؤنڈ نہیں پنایا جا سکتا دوسرا ویو اس پہ یہ ہے کہ نہیں اگر اپیل خارج بھی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اگر اس آرڈر نے میرٹ کو چونکہ جب اپلیٹ کوٹ اس آرڈر پہ اپیل کو سن رہی تھی تو یہ کوئیسٹن اس کے سامنے نہیں تھا کہ یہ میرٹ کو افیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تو جب اس نے دیر آفٹر میرٹ کو افیٹ کر دیا اپلیٹ کوٹ کے فیصلے کے بعد تو پھر اس کو ڈکری میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اس ویو کے تحت یہ ایک سیکنڈ اپیل ہی بنتی ہے جا کے کہ اس کو رائٹ مل جاتا ہے دوسرا ایک میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا مشورہ تو نہیں بلکہ اپنا ایک ویو دینا چاہوں گا اگر میں رکیل ہوں میں وقالت کر رہا ہوں میرے پاس کوئی لٹیگنٹ کا کیس ہو تو میں نان اپیلیبل آرڈرز کو ریوین میں چیلنج نہیں کروں گا کہ جب آپ ریوین میں ایک آرڈر چیلنج کرتے ہیں ریوین خارج ہو جاتی ہے اس آرڈر کو آپ اپیل کا گراؤنڈ نہیں بنا سکتے تو آپ آرڈر کو پڑا رہنے دیں نان اپیلیبل آرڈر ہے اس کو پڑا رہنے دیں فائنل ججمنٹ کو دیکھیں اگر اس آرڈر نے آپ کو کوئی نقصان دیا ہے تو اس کو اپیل کا گراؤنڈ بنا لیں اگر نہیں دیا اس نے کچھ نہیں کہا تو پھر اس کو چیلنج کرنے کی تو ضرورت نہیں خواہ مخواہ نگرانی میں جا کے نگرانی خارج کروا کے آپ اپنے اس رائٹ سے محروم ہو جائے گے اب question یہ آتا ہے کہ نگرانی جو ہے وہ آپ کن کن شکلوں میں کریں گے نگرانی آپ نے کرنی ہے جہاں پہ illegality ہے جس دکشن کے جو main point پہلے دو آ رہے ہیں اس پہ mostly یہاں پہ اتنی کوئی زیادہ نگرانیاں نہیں ہوتی کہ جس دکشن کو refuse کر دیا ہے یا جس دکشن exercise کر لیا ہے یہ جو تیسری اس میں آ رہی ہے کہ when the court has acted in exercise of its jurisdiction illegally and with material irregularity mostly ہماری نگرانیاں یہاں پہ دہر ہوتی ہیں تو یہاں question یہ آیا کہ illegality پہ اور irregularity پہ irregularity جو اتنی material ہے جو merits کو effect کر سکتی ہے اس پہ آپ جائیں گے تو رانگ conclusion of facts اور law پہ بھی نگرانیاں دہر ہو رہی ہیں اس پہ بھی دو مختلف view ہیں ایک view یہ ہے کہ wrong conclusion of fact and law is irregularity دوسرا view یہ ہے کہ نہیں wrong conclusion of fact اور law جو ہے یہ irregularity نہیں ہے یہ judge کا privilege ہے اگر یہ اس کو privilege نہ دیا گیا ہوتا تو یہ اپلیٹ کوٹ اپلیٹ کوٹ اپلیٹ کوٹ یہ نہ ہوتی اب اگر آپ نے اس نگرانی کو صرف illegality یا irregularity کی حد تک ہی challenge کر رہے ہیں تو well and good مدالت نے کہہ دیا جو روینل کوٹ سی کہ یہ illegality ہے یا irregularity ہے تو یہ آپ کے جو conclusion on facts and law ہے اس کو یہ order disturb نہیں کر رہا اگر آپ اس order میں wrong conclusion of facts and law پہ چلے گئے ہیں اور عدالت نے اس پہ اپنی revienal jurisdiction exercise کر لی ہے اور finding دے دی ہیں تو پھر آپ کا right اس کو appeal کا ground بنانے کا ختم ہو جائے گا تو اس لیے جب آپ revien کریں non appealable order کے خلاف تو تھوڑی سی اتیاد سے کام لیں اپنا right اپنے client کا right جو appeal میں challenge کرنا ہے جو آپ کو بعد میں effect کر گیا وہ آپ ضائع کر بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں میرے observation جیس پر نالج یہی تھا آپ question کرنا چاہتے ہیں تو welcome ہم بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں ہم